موسیقی نمسکار دوستو میں سمیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ای فارمیسی دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بیٹامن ای کے کیپسول لوگ اپنے بالوں اور تچا کی چمک کو برقرار رکھنے کے لئے تمام پریاز کرتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ خاص اثر نہیں دیکھتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ بیٹامن ای کو اپناتے ہیں تو بالوں اور اسکن کو گجب کا فائدہ ہوتا ہے بیٹامن ای کیپسول کے طور پر لگ بھگ ہر میڈیکل اسٹور پر آرام سے اپلبد ہوتا ہے اس کیپسول کے اندر موجودہ تیل کو چہرے اور بالوں میں لگانے سے کافی نکھار آتا ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ یہ دوا کیسے کام کرتی ہے دوستو ویٹامن ای ایک نیوٹریشنل پروڈکٹ ہے جو کی بوڈی کے ایمیون سسٹم کی سیل کو دوبارہ جنریٹ کرتا ہے یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری پرپرٹیز کا ویٹامن ہوتا ہے جو کی اسکن کو نیا روپ لینے میں سہتہ کرتا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں بیٹامن ای کو کس کس طریقے سے اور کیسے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے بالوں میں اس کا استعمال بالوں کو سلکی اور چمکدار بنانے میں ویٹامن ای بہت کارگر ثابت ہوتا ہے ویٹامن ای کیپسول میں تھوڑا سا دہی مکس کر اسے بالوں اور سر کی توجہ میں لگائیے دہی کی جگہ ناریل کا تیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے رات میں چہرے پر لگائیں رات میں سونے سے پہلے ویٹامن ای اور ایلویڈا جیل کو مکس کر کے ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر لگائیں صبح اسے نارمل وارٹر سے دھولیں چہرے میں اس پرکار سے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں نکھار دکھنے لگے گا آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل کے لیے ویٹامن ای کو بادام تیل کے ساتھ مکس کر آنکھوں کے نیچے لگانے سے کالے گھیرے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں رات میں سونے سے پہلے ہلکے ہاتھوں سے آنکھوں کے نیچے ایڈیا پر مساج کریں ایک دو ہفتے میں ہی اس کا اثر دکھنے لگے گا فٹی ایڈیوں کے علاج میں اگر آپ بھی فٹی ایڈیوں سے پریسان ہیں تو ویٹامن ای میں ایک چھوٹا چمچ پیٹرولیم جیلی یعنی ویشلین ملا کر رات میں لگائیں اور موجھے پہن لیں اسے کچھ ہفتے کرنے سے آپ کی ایڈیا ایک دم صاف اور کریک لیس ہو جائیں گی دوستو ویسے تو ویٹامن ای بہت سی دواؤں ایوام فیس کریموں میں یوز ہوتا ہے جس کے استعمال سے پرکار کے فائدے ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور لائک کریں اور دوستو اسی پرکار کی روچک جانکاری کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں دھنواد رای ہے پرکار کرنے کے لیے نیجوـ دوستو چلے مجھے موسیقی